تشریف ارمائے جناب شبیر حسن میزمی صاحب جناب مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے زیشان بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا اور جناب مفتی محمد حنیف خریشی صاحب چاروں کو اسلام علیکم میں پہلے ذرا میزمی آپ کی طرفات ہوں کہ مفتی صاحب ابھی ایک کیفیت میں ہے یہ مجھے ذرا بتائیے آم مفتی نوید عباسی صاحب آج ام الممنین سے دائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کثیر ہوا اگوں کے کثیر نہیں ہوا لیکن کثیراں کثیراں ہونا چاہیے مگر یہ کیا تھوڑا بہت ہم نے کوشش کی کیا فرمائیے گا امت کو ایسی ماں ایسی صادقہ ایسی صدیقہ اور ایسی کردار کی مال خاتون کی رہنمائی کی اور امت کی خواتین کے لیے کیا سبق ملتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا اور دیگر عورتوں پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں یہ حرم نبی کی عزت ہیں اور ان کی عزت نبی علیہ السلام کی عزت ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا کوئی بیان کرے کہ خود رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول کیا ہے آپ کے حق میں اور یقیناً ناظرین کی خدمت میں وہ آیات اور اس کی ساری تفصیل آج کے بیان میں آپ نے رکھی ہے میں اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے اپنی ماں اممہ عائشہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی گو کہ ہم سارے مل کے حق واقعیتاً ادا کر سکتے نہیں ہیں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہیں کہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبوب ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اجرے میں زندگی کی ظاہری زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں حضرت عائشہ کا جو لعاب ہے وہ بطور غزہ آخری وہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کے ذریعے آپ کے حلق تک پہنچتا ہے اور آپ کے شکم اثر میں جاتا ہے یہ امہ عائشہ کا کمال ہے اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر ازواج سے اجازت لے کر آخری ایام حجرہ عائشہ میں گزارتے ہیں اور آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ ہے اس میں نبی علیہ السلام آرام فرما ہے اور وہ حجرہ عائشہ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے بلکہ بعض ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل جگہ ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت کی جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت و سکون اور آرام پہنچایا اور نبی علیہ السلام آپ سے راضی گئے اور حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد ڈاکٹر صاحب امت کو جو علم کا توفہ عطا کیا جو علم عطا کیا روزانہ کی بنیاد پر کئی کئی صحابہ مشکل میں حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تو آپ ان کے مشکل ترین اور ادد ترین مسائل کو حل فرما دیتی اور خاص طور پر ہمارے جتنے گھریلو مسائل ہیں وہ زیادہ تر حضرت السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان فرمائے ہیں اور ان کی روشنی میں اگر آج کی ہماری خواتین زندگی گزارے تو بہت آسانی ہو جائے گی چونکہ قبلہ مفتی صاحب نات زیشان گور صاحب نے ایسی پڑھی کہ ان پر ایک کیفیت تھی تو اس لئے آپ نے مجھے کہا یقیناً حضرت عائشہ پر وہی بیان کریں گے اور ان کی زمان سے ہمیں اور اچھا لگے میں دعا بیسی صاحب پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے ازواج رسول کا ایک خاص مقام بیان کر دیا اور وہ مقام امہات المومنین کا مقام ہے اور جب کسی کا عنوان امہات المومنین کا ہو گیا تو فقیل آج سے یہ بات نہیں ہے کہ مثلاً وہ محرم ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے سب کے ارادے تبدیل کر دیئے جو بھی تھے کہ یہ اب امت کی ماں ہیں بہت خصوصی اسی بنیاد پر احترام بھی کیا گیا اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت چاہتی ہو تو تمہیں آخرت میں اوچھا درجہ ملے گا اور باقی چیزیں بیان کی تو جناب عائشہ کی ایک خاص دعا ہے جو ہم پندرہ شاوان کو سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں آپ سے کتاب مفاتل جناح میں بھی اور دوسرے میں بھی ایک تاریخی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ شاوان کو آپ کی حجر میں تشریف فرماتے ہیں پھر آدھی رات کو دیکھا کہ حضر الرکرم تشریف فرما نہیں تو اب وہ دھونتے دھونتے پہنچی ہیں جنت البقی تاریخی بھی ہے ٹھیک ہے وہ پندرہ شاوان کا جو چاند ہے چاند بھی روشنی ہے لیکن پھر بھی تاریخی ہے اور کیسے پتا چلا کہ جنت البقی میں حضر الرکرم کی وہ خوشبو 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 مصطفیہ اور اس نے آشنائی وہ تشریف لے گئی اور اس نے آشنائی بھائی بھائی بہت بہا بھائی بہا بھائی بھائی اس پر رسول الرکرم کو دیکھا کہ وہ سجدے میں تشریف فرمائے سجدے میں اور وہ دعا پڑھ رہے ہیں اس دعا کو نقل کی آئے جس میں حضر الرکرم فرما رہے ہیں جنب عائشہ نقل فرما رہی ہیں سجدت لکا سوادی و بیادی و آمنا بکا فوادی میری ہر چیز تیرے سامنے سجدہ ریز ہے اللہ تعالیٰ سے حضر فرما رہا ہے اور میرا دل تیرے ایمان سے سرفران لبرے وہاں یہ میرے ہاتھ ہیں میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو اپنے کرم کو مجھ پر نازل کرو اور یہ واقعا ہمارے لئے ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ رسول الرکرم کی اس دعا کو اسی طرح سے ہمیں بیان کیا گیا اور ہم پندرہ شاوان کی رات کو اس دعا کو پڑھتے ہیں بہت خصوصی بات بہت خصوصی بات ماشاءاللہ مفتی صاحب نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی بھی ہے اور نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے قریبی ہے یعنی حقدار ہے مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات اور مقامات ہیں کہ جہاں تم اپنی جان کو بچا سکتے ہو روزہ بمقابلہ جان آئے تو آپ روزے کو چھوڑ دو نماز بمقابلہ جان آئے تو آپ نماز کو مؤخر کر دو آپ وضو کی بجائے تیمم کر لو کھڑے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لو لیکن جان بچاؤ آج کے لیے جا رہے ہو جان بچاؤ اگر راستے میں جان کا اندیش ہے لیکن یاد رکھو ہر جگہ جان مقدم ہے پر ایک معاملہ ایسا ہے کہ جہاں جان سے بھی کوئی آگے مقدم ہے اور وہ کون ہے ان نبی وعلا بالمؤمنین من انفسیں وعزواج اماتم اور اسی نبی کی بیویاں تمہاری مائیں جو سب ہماری پیاری پیاری مائیں ہم ان پر قربان ہزار جان سے قربان ہزار بار قربان ہماری عزت ہماری آبرو ان پر قربان یہاں حضور کی جتنی بھی ازواج متحرات ہیں وہ سب ہی امت کی مومنوں کی مائیں بہرخ سیدہ عائشہ صدیقہ وائد حضور کی ازواج میں سے ہماری ماں ہیں کہ جن کے ساتھ حضور کیا ہمیں جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے اور پھر یہ خود بھی یہ دعویٰ فرماتی ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا کے وسال کے بعد حضرت خدیجہ تلقبرا جب تک آپ حیات رہی ہیں حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی سیدہ عائشہ تو صدیقہ کی شادی بھی بعمر الہی ہوئی اور حضور کو ایک رومال کے اوپر آپ کی تصویر دکھائی گئی اور اس میں ہم وہ عدیس بھی کوٹ کریں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جہاں شادی کروں وہ بھی میری مرضی نہیں ہوتی اور جہاں میں شادی کروا ہوں یعنی میں اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کروں وہ بھی اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی کوشش ہوتی ہے کہ شریف نیک صیرت نیک صورت اچھے کردار والی عورت کو میں اپنے بیٹے کے گھر میں لاؤں تو ذرا غور کیجئے کہ باپ اور بیٹے کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے پر جو اللہ اور اس کے محبوب کا رشتہ ہے وہ سب رشتوں سے بڑا رشتہ ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ اچھی عورت ڈونڈ کے لائے لیکن آگے سے وہ کمینی نکل آئے گڑھ بڑھ کر دے لیکن جو علیم بزاتف صدور ہے جو عزل سے ابتک جانتا ہے ذرا خود غور کر لیے جائے کہ اس رب نے محبوب کے حرم کے لیے محبوب کے بستر کے لیے محبوب کی قربت کے لیے محبوب کی محبت اور یگانگت کے لیے جن رشتوں اور جن امہات کو سرکار کی بیویوں اور مومنوں کی ماں کو چنا ہوگا ان کی صورت کیسی آلی شان ہوگی ان کی صیرت کیسی کمال والی ہوگی ان کا کردار کتنا پکا ہوگا اس لیے ڈاک صاحب چونکہ اللہ نے چنا تھا نا یہاں اگر کبھی کسی عورت کا آپ رشتہ کبھی تجربہ ہوگا آپ نے کسی کی شادی کروائی ہو جس کا رشتہ کروائی اگر کوئی گھر میں کوئی گھڑ بڑ کو معاملہ ہو جائے تو لوگ اس رشتے کروانے والے کو پکڑتے ہیں یار یہ کرو میں نے حموض کی گھر آئیے نا اب سیدہ سیدہ طیب طائرہ حضرت عائشت و صدیقہ پر جب انگلی اٹھتی ہے آپ پر افق والا واقعہ جھوٹا الزام لگتا ہے منافقوں کی طرف سے جس کا شکار باز اپنے بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ منافق بڑے کمینے ہوتے ہیں یہ اتنی ایسی خطرناک کاروائی ڈالتے ہیں کہ حسان بن ثابت اور اس جیسے صحابی بھی اس میں پریشان ہو جاتا حسان بن ثابت صفان بن امیہ اچھا اب یہ جو کمینگی انہوں نے کی اللہ کے رسول سید عالم پریشان ہو گئے ایک مہینہ تک اللہ کے حبیب جو ہے نا وہ پریشان رہے کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر نبی کو پتا تھا غیب جانتا تھا تو اللہ کے نبی کو چاہیے تھے بتا دیتے نہیں میں نے کہا ظالم ہو اگر نبی بتاتا وہ عدیس بنتی اور آج کل تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ ضعیف ہے یہ راوی ٹھیک نہیں اس کا راوی حضور خاموش رہ نے فرما یار میرے اور رشتہ میں نے کروایا نا اب گرنٹیاں بھی ہم دیں گے اور پھر گرنٹیاں کیسی ڈاک صاحب ایک بی بی پر الزام لگا تھا ایک بی بی پر الزام لگا تھا تو بچہ بولا اچھا بھائی اچھا پھر ایک اور ایک اور ادھر الزام لگا وہاں بچہ بچہ اگر کمیز آگے سے پٹیئے اور اگر کمیز پیچھے سے پٹیئے تو وہ مجرمہ اچھا وہاں طہارت ہو گئی آج بھی کسی پر الزام لگا اللہ چاہتا تو کوئی بچہ بول جاتا اللہ چاہتا تو جانور درندے پرندے بول جاتا وہ بکری بول جاتی جو آٹا کھا جاتی تھی آج بول کے رکھتے تھے کیار کہاں سے پکڑا ہے اگر اللہ چاہتا ہے آٹا گون کی سو جاتی تھی بکری کھا جاتی تھی کتنی ساتھی تھی کتنی ساتھی وہ بکری جو ہے نا وہ بکری بول جاتی اگر اللہ لیکن وہ جتنی بھی چیزیں ہوتی نا ڈاکس صاحب وہ آتا کہاں حدیث میں آتا بکری بولی تھی ہو یہ صحیف ہے آج اس رشتے پر انگلی اٹھی ہے نا اب قیامت تک کے لیے میرے معبوب کی معبوبہ کی عفت و طہارت کو بیان کر دو قرآن کی آیتوں کی صورت میں صورت و نور کی دس آیتیں آئیں اور یہ میرے نبی کی بیوی یہ مومنوں کی ماں ہیں آپ فخر سے کہا کرتی تھی میں تو وہ ہوں اور میں تو وہ ہوں میرے اللہ اور پھر یہاں ایک میں بڑا عدیث شریف ہے اس پر کئی لوگ کہتے ہیں عائشہ کتنی بے باگ تھی کہ جب اللہ کے رسول سرویر کونوں مقاہ نے فرمایا تو انہوں نے کہا آپ کا شکریہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ جس نے میری اوہ جی دیکھو نبی کو کیا کریں گے آپ کا شکریہ نہیں اصل میں یہ لوگ مقام فنا کو سمجھے نہیں یہ حال کو سمجھے نہیں یہ ہے وہ قفیت حال عشق الائی کا غلبہ حضرت سید عائشہ پر ایسا ہوا کہ آپ کی زبان مقدسہ سے یہ شتہ صادر ہوئی سید عائشہ کی زبان سے یہ شتہ صادر ہوئی کہ میں اللہ کا شکریہ یعنی وہ اس اللہ کے عشق میں اس فنا پر تھی کہ جس پر آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی کیوں چودمی صدی کا ملا پکڑ کرے گا اور کائنات کے رسول نے نہیں کہا کہ تیری جرت کیسے آئی اللہ اکبر اور صرف مسکرائے نہیں جا کر ان کی جس کو بلائیں لائیں لاد کرنا پیار کرنا تو یہ ہے میری ماں یہ ہے ہم مومنوں کی ماں اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں یار ماں کے لئے جذباتی نہ ہو کس کے لئے جذباتی ہو ماں رشتے آج اگر کسی کی نکمی کلوٹی کانی لولی لنگڑی ماں کی بارے میں انگلی اٹھاؤ نا تو وہ مرنے مارنے کو وہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے ارے بھائی یہ وہ ہماری ماں ہے جس کی طہارت کو فرشتے سلام کرتے ہیں میں کہتا ہوں طہارت نے ان کا دپٹہ نے چوڑا جائے نا تو آج کے کروڑوں ماں کی طہارتیں اس دپٹے کی وجہ سے سلامت رہتی ہیں تو اس لیے میرے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں اور پھر جس کو میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں میں اسمی سامرین انشاءاللہ تائید کریں گے آل سنت و جماعت اور آل تشیع میں چونکہ جو بات کرتا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں میرا مطالعہ ہوتا ہے میں اس لیے بات کرتا ہوں آل سنت اور آل تشیع ان دونوں مقاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے ایک دو نہیں میرے پاس ستر سے زیادہ والے موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضی اکرم اللہ تعالی وجل کریم نے جب بھی حضرت سیدہ عائشت اس صدیقہ کے ساتھ طرز تخاتب یعنی آپ نے تکلم فرمایا تخاتب خطاب فرمایا تو یا امہ کہہ کر ماں کہہ کر ام المومنین اور بالخصوص جو واقعہ جنگ جمل کے بات کہا جا 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 کہ جس پروٹوکول سے میرے آقا مولا اللہ اکبر انہوں نے بھیجا تو وہاں پر کیا لفظیں ساروں کی کتاب میں موجود ہیں ام المومنین اے مومنوں کی ماں آپ تشریف لے جائیے تو ہم تو زبانِ علی سے اتنے امپریس ہیں کیونکہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری تو دھڑکنوں میں علی ہے ہمارے تو کیفیات میں علی ہماری گفتار ہمارے جناب ہمیں بھی یوں سمجھ دیے جائیں ہم فنائے مولا علی میں اس لیے ہم تو مولا علی کا چھیرہ بھی دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کی ہم سبان اللہ حضرت علی المرتضی چونکہ ہم ان کے غلام ہیں لہٰذا ڈاکس صاحب ہر اس بندے سے ہمارا آدب اور عقیدت کا رشتہ ہے جس کی عزت علی مرتضی کرتے رہے اور ہر اس سے لڑیں گے جس سے علی المرتضی لڑتے رہے اس لیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی تو کلیئر ہو گیا بھائی عائشہ مومنوں کی ماں بات ہی ختم ہو گئی اس لیے جو مومن ہوگا نا وہ اس پاک اور مقدس ہستی کے بارے میں اور مجھے میں آنے اور کہنا چاہتا ہوں کہہ دیں کسی کی نیتوں سے ہمیں ڈاکس صاحب وہ نہیں پتا لیکن کل ایک پروگرام میں میں سن رہا تھا ہمارے ایک شیع سکالر ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات دی انہوں نے کہا کہ ہر ایک بندے کی بیوی اس کی عزت اور ناموس ہوتی ہے عائشہ رسول کی عزت اور ناموس ہے واہ 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 عائشہ رسول کی ناموس ہے اس کا مطلب کیا آگے کہا جو عائشہ پہ انگلی اٹھائے وہ ناموس رسالت کا غدار ہے اس لیے یہاں مسئلہ ختم ہوگا اور میں چاہتا ہوں میں کوشش کروں گا وہ کلپ اگر آئے ہم اس کو وائرل کریں یعنی یہ میں سے پھیلائیں دنیا میں میں آپ کو بتاؤں میں پچیس سال سے پروگرام کر رہا ہوں میں اسمی صاحب پندرہ سال تو آپ کو بھی ہو گئے ہوں سترہ سترہ سال اہل سنت اہل تشریعوں نے یہاں بیٹھ کر جتنا حضرت عائشہ کا ذکر ہے میں نے اہل تشریعوں میں میں ان کے بارے میں ایسے ہی کہوں گا کہ مولا علی اسے جب پوچھا رسول اللہ نے تم نے عائشہ میں کیا دیکھا اللہ تو آپ نے کہا میں نے ان میں اچھائی کے سفر کچھ نہیں دیکھا اچھائی کے سفر کچھ نہیں دیکھا تو میں ان کے لیے بھی کہوں گا حضرت عائشہ کے معاملے میں تم نے شیعوں میں کیا دیکھا میں نے اچھائی کے سفر کچھ نہیں دیکھا میں نے ان لوگوں میں اچھائی دیکھا یہ ہمیشہ اچھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں اور جہاں پر بھی چیزیں ہیں وہاں پر تاریخی حقائق بیان کی جاتے ہیں بس باقی جو عزت ہے جو تکریم ہے پروٹوکول میں جب بچے جا رہے ہیں حسنین کریمین شبیح رسول جن کو آپ نے کل بڑا خطاب جب وہ جا رہے ہیں چھوڑ دیں گے لئے مدینہ تمہاری آپ کے اوقات کیا ہیں علی کے بیٹے جا رہے ہیں علی کے بیٹے جن پر نعاز ہے مولا علی بابا شکریہ اور آپ نے کمال کر دیا آج ماشاءاللہ آپ کو رولانا شرط ہے باقی کام آسان ہو جاتا ہے آپ نے بہت اچھا پڑا بیٹا میں بلکہ چاہوں گا آپ کب تک ہیں یہاں پر بیس امزان سکے تو آپ ہم بار روز آئے ہیں انشاءاللہ تو آپ بہت اچھا پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پڑھنے میں اور قوت اتا فرمائے اور آپ نے جو کہا ہے آپ اسی سے جانے جائیں تیرے ہی جانا جاؤں انشاءاللہ آپ اسی میں جانے جائیں اور مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہی پر ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد جناب موکرم علی خان صاحب ازان دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آزا جمیل صاحب یہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آجا گیا آجا تو بس شام میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگ ہوگی آج میسپی صاحب نے اتنی پیاری بات کی کہ وہ دعا بچائی کہ ہم پندلہ شامان کو یہ دعا پڑھتے ہیں تو میسپی صاحب بڑے مزیدار آدمی ہے بہت سے انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ان کا سائم پرتادر ساتھ بڑے اتحاد کی محبت کی پیار کی فضا قائم رکھی اسلام علیکم ورحمت 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 ورحمت